ہیلو جناب اسلام علیکم تو کیسی گزر رہی ہے زنگی ممتاز بکش اکیڈمی میں آپ سب کا خوش شام دیل تو اس ویڈیو میں ہم لوگ سی پلاس پلاس کا ایک پریکٹس پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک جنرل سٹور کے بارے میں ہے اب اس کا ٹاسک ہمارے پر یہ ہوگا کہ ہم نے دو سائٹس کرنی ہے ایک ایڈمن سائٹ ہوگی اور دوسری کسٹمر سائٹ ہوگی ایڈمن سائٹ پہ یہ چیز ہوگی کہ جو ایڈمن ہے نا وہ مطلب ایک لسٹ کریٹ کر سکتا ہے اور اس لسٹ میں کیا ہوگا جو کہ اس کے سٹور پہ آئیٹمز آویلبل ہے مطلب جس طرح اس کی ساری آئیٹمز آ جائیں گی ان کی کوانٹیٹی آ جائے گی اور اس کی پرائس آ جائے گی اور یہ ساری چیزیں ہم نے ایک فائل میں سٹور کرنی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آٹا دال چیز نہیں جو کہ مطلب اس کے سٹور پہ آویلبل ہے اور کتنی اتدار میں ہے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی ساتھ میں ایک ایک آئیٹم کی اس کی مطلب پرائس آ جائے گی تو یہ ساری یہ فائل کریٹ ہو جائے گی جو کہ ایڈمن سائیڈ پہ ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس آ جائتی ہے کسٹمر سائیڈ کسٹمر سائیڈ پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو کسٹمر ہے نا وہ مطلب چیزیں لسٹ میں سے دیکھ کے پوائنٹ آؤٹ کر کے کھریٹ سکتا ہے ٹھیک ہے جتنی چاہیے جتنی پوائنٹیٹی میں چاہیے اس لیا سے پرائس بھی اڈیسٹ ہو جائے اور باقی چیزیں بھی اور جتنی وہ کھری دے گا ایٹ دی اینڈ مطلب اس کا بل کریٹ ہو جائے تو یہ ہم نے کسٹمر سائیڈ پہ کرنا ہے ایڈمن سائیڈ پہ یہ ہونا ہے کہ ہم نے مطلب لسٹ تیار کر دینی ہے جو کہ چیزیں اویلبل ہیں اور لسٹ پھر یوزر کو دکھانی ہے جو کہ کسٹمر سائیڈ پہ ہوتا اور وہاں سے مطلب یوزر مطلب انٹریکٹ کر کے چیزیں کھریٹ سکتا ہے اور آخر میں ایک بل کریٹ ہو جائے گا تو یہ سارا کام ہم نے کرنا ہے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اتنا زیادہ ہائی لیول نہیں ہے اور اب چھوٹا سارا پروگرام ہے آسانی کے ساتھ کوڈ ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں کوڈ کی جانت تو ادھر میں نے اپنا ویجوال سٹوڈیو کوڈ اوپن کر لیا ہے اور سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم اپنا بیسک سٹرکچر کریٹ کر لیں جو کہ ہمارے پروڈیکٹ کا ہونے والا ہے تو ادھر میں نے سب سے پہلے یوزر کو پرومٹ لکھانا ہے جی اس میں سٹارٹ چھوپنگ کرنے یا ایکزٹ کرنا ہے یہ میں نے اس لئے کیا ہے تاکہ مجھے پتا چال سکے جی یوزر انٹریکٹ کر رہا ہے یا ایڈمن انٹریکٹ کر رہا ہے تو ایڈمن کے لئے ہم نے بیسکلی یہی کرنا ہے کہ اس سے چوئس لے لینے گا اگر وہ ون پریس کر رہا ہے تو شوپنگ سٹارٹ کر لیں مطلب جی کسٹمر ہے زیرو سے تو ایسی پروگرام ایکزٹ ہو رہا ہے لیکن ہم نے ایک اور چیز مینج کرنے میں تو ہم یہاں پر شو نہیں کریں گے جیسے کہ آپ نے عام سار پیر بھی دیکھیں ہو جو کہ پبلکلی یوز ہو رہی ہوتے ہیں اس میں ہم ڈائریکٹ ایڈمن سائٹ کبھی نہیں لکھاتے تھوڑا مطلب عجیب بھی لگتا ہے تو اس کے لئے ہم یہ کر سکتے ہیں اگر وہ اے پریس کر دے تو ایڈمن سائٹ اوپن ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے بیسیلی ہم نے یہی کرنا ہے کہ ایک ویریابل کریئٹ کر لینا ہے ویریابل کریئٹ کرنے کے بعد ہم نے اس سے چوئس لے لے لینا ہے ٹھیک ہے اب چوئس ہم نے لے جیو اس کے بعد ہم نے منیج کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جو ہمارے فنکشنز ریڈی ہو جائیں گے ان کو کس طرح کیسے ایکسیس کرانا ہے ون سے ہمیں سمجھا رہی ہے کہ جی کسٹمر والے فنکشنز ہم نے رن کر رہی ہے ٹھیک ہے ہم یہ سارا کام ایف ایلس ملٹی ایف یا اس طرح کی کنڈیشن سے بھی کر سکتے ہیں اور سوچ سٹیٹمنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کو اچھی لگے آپ وہ کر سکتے ہیں میں ادھر سوچ سٹیٹمنٹ استعمال کرنے جا رہا ہوں اور سوچ سٹیٹمنٹ استعمال کردمی ایف 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 کنڈیشن تو ہمارا admin section open ہو جائے ٹھیک ہے one پہ ہمارا مطلب customer section ہو جائے اور zero اگر وہ press کرتا ہے تو ہم نے program کو exit کروا دینا ہے تو یہ ہمارا basic ہمارا structure create ہو گیا اب یہ ہم نے کرنا ہے کہ directly اس میں سارا code لکھتے ہیں یا پھر ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ functions create کر لیں ٹھیک ہے ہم functions create کر سکتے ہیں ہم مطلب class بھی create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں جاؤں گا کہ میں class create کروں class کا فائدہ یہ ہوگا ہمیں کہ سارے variable جو کہ ہوں گے وہ ایک بار ہی use ہو رہے ہوں گے اس کے بعد ہمارا code جو تقریباً سارا code ہوگا وہ مطلب تھوڑا beautiful لگے گا تھوڑا سمجھنے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں یہ کروں گا تاکہ میں ایک temporary class create کر دوں گا class create کرنے کے بعد ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم مطلب جو کہ ہمارے functions use ہونے والے ہیں ان کی declaration کر دیں میں prefer کرتا ہوں کہ پہلے آپ declaration کر دیں پھر بعد میں definition جو ہوتی ہے وہ class کے باہر کریں اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کی class open کرتا ہے تو اس کو پتا چال جاتا ہے یہ یہ function use ہو رہے ہیں اگر ساتھ میں اس کی definition لکھی ہو تو اکثر اکار یہ ہوتا ہے کہ definition بھی open ہوئی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ لمبے code ہوتی ہیں تو سمجھ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے class کے اندر declaration کرنے ہیں definition آبائر کر رہے ہیں جس سے آسانی یہ ہوگی کہ پتا چال جائے گا یہ functions use ہو رہے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس جو کے admin side function ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے customer کے function جو ہوں گے ٹھیک ہے customer side پہ ہم نے دکھانا ہے جی وہ جتنے اس کے products ہیں وہ دیکھ سکتا ہے مطلب یہ list available ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا جو وہ product خرید لے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم مطلب اس کی definition بایت دکھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر product add کرنے والا دیکھا جائے تو اس میں ہم نے ایک file create کرنی ہے میں سب سے پہلے اس کو add کرنوں گا ادھر ادھر ہم لوگ اب اس کی definition لکھنے جا رہے ہیں کہ جو جو کام ہم نے کرنی ہے add product کے related ٹھیک ہے تو add product میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میں اس کے variables add کرنوں گا variable میں یہ ہوگا کہ ہمیں item name چاہیے item id چاہیے item quantity چاہیے اور اس کے price چاہیے یہ چار چیزیں ہوں گی جو کہ item کے related ہوں گے میں اس کو private رہنا چاہتا ہوں public بھی آپ رکھ سکتے ہیں جو آپ کی مانگی ہو تو ادھر میں نے یہ کیا ہے کہ جو کہ ہمارے related variables تھے وہ میں نے add کر لگے ٹھیک ہے اس کے بعد میں میں نے ایک header file include کی جو کہ ایف سے train کیا ہے ہم نے سمجھ آ رہی ہے کہ جو ہمارا data ہوگا وہ ہم نے ایک file میں store کروانا ہے آپ text file میں store کروا سکتے ہیں یا excel file میں جو آپ کو بہتر لگے میں ادھر ویسے اس program میں text file کو ہی use کروں گا ٹھیک ہے تو میں نے اس کا ایک object بھی بناہ لیا ہے اب ہم چلتے ہیں کہ جو ہم نے add product کرتے وقت کام کرنا ہے اس کی definition لکھ لیں اس کا ایف سے کام کر رہا ہے موسیقی موسیقی تو ادھر میں نے سب سے پہلے آئیڈمن سائیڈ کو مطلب کچھ چیزیں ڈسپلے کرائیں اور اس سے ڈیٹا فیچ کروا لیا ٹھیک ہو گیا میں نے اسے مطلب اس کی آئیٹم آئیڈی آئیٹم نیم آئیٹم قوانٹیٹی آئیٹم پرائسیز بغیرہ لے لیں اور میں نے یہ سارا ڈیٹا کولیکٹ کر لیا ٹھیک ہے اب ویریابلز میں یہ سارا ڈیٹا پڑا ہویا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ سارا ڈیٹا ایک کسی ٹیکس فائل میں یا کسی فائل میں سٹور کروانا ہے تو اس کے لئے میں بیسکل یہ ہی کروں گا کہ میں ایک فائل کر دوں گا اور یہ سارا ڈیٹا اس میں سٹور کر دوں گا موسیقی 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 تو یہ سارا ڈیٹا جو کہ میں نے یوزر سے کولیکٹ کیا تھا وہ میں نے سارا ڈیٹا ایک فائل میں بھیج دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا ڈیٹا جا کے اوپر فائل میں سیو ہو جائے گا جو کہ ہماری ڈیٹا ڈاٹ ٹی ایسٹری کریٹ ہو جائے گی اس کے بعد اب باری آ جاتی ہے کہ ہم اپنے باقی فنکشن کی کوڈنگ کرنے ہمارا یہ مطلب ایڈ پروڈکٹ والا فنکشن کی ڈیفنیشن کمپلیٹ ہوگی اب ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہمارے پ اس نے سیو کی ہیں کسی فائل میں ان کو فیچ کر کے ریڈ کر سکی تو اس کے لئے میں بیسکر یہی کروں گا کہ تو ادھر ہم لوگ اپنے اس فنکشن کی ڈیفنیشن لکھتے ہیں جو کہ اس بارے میں ہے کہ ہم نے سارا ڈیٹا کس طرح ریڈ کرنا ہے ہماری فائل میں سی تو ویریابلز آرڈی انکلوڈین ہیں میں نے سیمپل یہی کرنا ہے کہ فائل کو اوپن کرنا ہے اور اس میں سے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے کر کے ڈسپلی کرا رہے ہیں تو ادھر میں نے یہ فائل اوپن کر لینے ہیں فائل اوپن کرنے کے بعد میں نے ایک لوگ چلا دینے ہیں کہ جب تک کہ فائل اینڈ نہ ہو جائے سارا ڈیٹا اٹھاؤ اور ریلیٹڈ ویریابلز میں لے کر کے سٹور کر دو ٹھیک ہے پوسیل پوسیل موسیقی 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 آئی ڈی آ جائے گی اس کے بعد پروڈکٹ نیم پروڈکٹ کوانٹیٹی اس کے بعد اس کی پرائس اگرہ جو کہ ہمارے پاس ہیں چیزیں ٹھیک ہے وہ جہاں سے اٹھائے گا اور ادھر ڈسپلی کرتا جائے گا ٹھیک ہے اور یہ لوپ تب تک چلے گی جب تک کہ ہماری فائل میں سے ڈائٹاک ختم نہیں ہو جاتا اور لوپ ختم ہونے کے بعد میں سیمپل یہ کروں گا کہ فائل کو کلوز کر دیں گا تو ادھر ہمارا آدھر سچالہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے مطلب چیزیں سیو کر لیں مطلب ایڈمن سائد ہماری کمپلیٹ ہے ایڈمن نے کیا کیا کہ پروڈکٹس مطلب ایڈ کر دیں اس کے بعد ہم نے ایک فنکشن کریئٹ کر لیا جس کے ذریعے ہم مطلب پروڈکٹس دیکھ سکتے تھے ٹھیک ہو گیا یہ ہماری چیزیں ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک کسٹمر سیکشن پہ یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے کہ وہ بائی کر سکتے چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں سیمپل اس کی جو ہمارا بائی والا فنکشن کا اس کی ڈیفینیشن دکھے دوں گا پیدا کنی جو ہمارا بائی ڈیفینیشن دکھے دیں اس کی جو ہماری چیزیں پیدا کنی جو نظر اب اس میں میں نے کرنا کیا ہے مطلب بیسیکلی میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ساری فائلز اوپن کروں ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بعد میں سارا گیٹ ڈیٹا جو ہمارے پاس ہے اس کو مطلب میں سرچ کرنے ہوں جو کہ ہمارے ریلیٹیڈ ہوگا لائک اگر یوزر کہتا ہے جی آئیڈی وان زیرو وان جو ڈیٹا پڑا ہویا ہے مجھے وہ پروڈکٹ بکھاؤ تو پھر مطلب وہ سرچ ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح ہم نے کرنا ہے اس کے بعد میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ پروڈکٹ خریدے ٹھیک ہے تو جو ہم نے ایڈ کی تھی مطلب ہمارے پاس پروڈکٹ ہیں دس سے پانچ اس نے خرید لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ پانچ باقی رہ جائیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے فائل کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے میں ایک اور فائل کروں گا اور اس کے ذریعے میں اپنا ڈیٹا اپ ڈیٹ کر لوں گا تو ادھر جا کے مطلب میں ایک تو فائل کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ادھر میں مطلب ایک اور اپنا ڈیٹ کر لوں گا جو کہ میں نے فائل ہینلنگ کے لئے یوز کرنا ہے مطلب میں چاہتا ہوں کہ دو میری فائلز کریٹ ہو جائیں ایک کو میں اپ ڈیٹ کر دوں اور دوسری کمنٹ ڈیٹ کر دوں یہ کچھ اس طرح کا پروسیجر ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم مطلب پرانا ڈیٹا اور اپ ڈیٹڈ ڈیٹا نئی فائل میں رہ دیتے ہیں اور پرانی فائل جو ہوتی ہے ہماری وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور نئی فائل کو رینیم کر دیتے ہیں اس طرح ہمارا ڈیٹا اس طرح لگتا ہے کہ جی پرانی فائل جو تھی وہ اپ ڈیٹ ہوئی ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا نئی فائل کریٹ ہوتی ہے اس میں سارا ڈیٹا چلا جاتا ہے اپ ڈیٹڈ بھی اور وہ ریو نیم ہو جاتی ہے تھی قرآنے نام سے تو قرآنے فائل موجود ہی نہیں ہوتی تو اس طرح یہ مارا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہوگا ایک ہی ٹرک موجاتی ہے اس لحاظ سے اور وہ یہی ہے باقی کچھ فنکشنز ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم مطلب ایکزل فائل جائے اس طرح کے فائلز ہوتی ہیں ان میں ڈیٹا سیف اور اپ ڈیٹ ڈائریکٹ نہیں کر سکتی ہیں اس کے ذریعے آپ کو کچھ تھوڑی اور بیسک نولیج مل جائے گی کہ ہم ڈیٹا سیف اور سلیکٹ کس طرح کرتے ہیں ایک فائل میں سے سی پلاس پلاس لینگویج کو یوز کرتے ہوئے تو میں نے ادھر ایک اپجیکٹ کریٹ کر لیا اس کے علاوہ میں اور ویریابلز لے لوں گا جو کہ مجھے بائی فنکشن کرنے کے لیے مللہ فنکشن بائی کی دیفینیشن لکھنے کے لیے چاہیے تھیک ہے وہ یہ ہوں گے کہ دیکھیں میں نے سرچ کرنا ہے اس کے لیے میرے پاس ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے چوئس بھی لینی ہے میں چاہتا ہوں کہ یوزر سے پوچھوں کہ وہ شاپنگ کرنا چاہتا ہے بار بار یا نہیں تو اس کے لیے میں نے بھی چوئس لینی آئیت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جی میں قوانٹیٹی اس سے پوچھ لوں جی آپ کو کتنی قوانٹیٹی میں فلانی چیز چاہیے اس کے بعد میں چاہتا ہوں جی کوئی ریٹ بھی تیہ ہو جائے مطلب گر وہ پانچ قوانٹیٹیز لکھتا ہے میں چاہتا ہوں اگر ایک چیز پچاس روپے کی ہے اور پانچ لکھتا ہے تو اس لحاظ سے قوانٹیٹی کے لحاظ سے اس کی پرائس کلکولیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کرنی ہے اس کے لیے میں نے اپنے بیریبلز ایڈ کر لینے ہیں جو کہ یہ ہوں گے جو کہ میرے پاس آ جائیں گے جی ٹوٹل اماؤنٹ جو سے مجھے ٹوٹل اماؤنٹ پتا چاہ گئے گی اگر فار اگزمپل وہ تین چار چیزیں خریبتا ہے تو ان سارے کی اماؤنٹ مدد جمع ہو کے آ جائے اس کے بعد میرے پاس آ جائے گا ایک کی اماؤنٹ ٹھیک ہے اس کے لیے میں آئیٹم ریٹ میں وہ سٹور کروا لوں گا قوانٹیٹی لے لوں گا یوزر سے کہ یہ سارے چیزیں میں ریپاس آ جائیں گے اب دیکھیں اس فائل میں سے میں نے ڈیٹا ریٹ کرنا ہے میں نے دوسری فائل کرنا ہے یا جس میں میں نے ڈیٹا رائٹ کرنا ہے اپ ڈیٹ کر کے تو وہ فائل میں کریٹ کروں گا تو میں نے ایک فائل ٹیمپریری سی کر لے نہیں ہے جس میں مطلب میں سارا نیا ڈیٹا سٹور کرواؤں گا اپ ڈیٹ بھی اور جو اپ ڈیٹ نہیں ہوا وہ بھی ادھر رہا دوں گا اور پرانے فائل کو ڈیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ پرسیجر کچھ اس طرح سے ہوگا کہ نئی فائل کریٹ ہو جائے گی پرانی ڈیٹ ہو جائے گی اور ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو ابھی دیکھتے ہیں ایک ویریبل میں نے اور کریٹ کرنا ہے جو کہ میرا ہوگا کہ میں سرچ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو مطلب آئٹم آئیڈی سے میں نے سرچ کرنا ہے تو میں وہ سرچ کرنے کے لیے ایک سٹرنگ ویریبل کا سٹرنگ ڈیٹا ٹائپ کا سرچ ویریبل لے دوں گا موسیقی 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 ادھر میں نے یوزر سے پوچھ لینے ہیں جی اپنی آئی ڈی اینٹر کرو جو کہ آپ مطلب چیز خریدنا چاہتے ہو ٹھیک ہے ساتھ نہیں میں اس کی مطلب قوانٹیٹی لے لوں گا کہ کتنی مقدار میں آپ کو چیز چاہیے اس کے بعد میں سیمپل یہ کروں گا کہ جو آئی ڈی اس نے بتائی ہوئی ہے اس لحاظ سے میں ڈیٹا سرچ کروں گا اپنی پرانی فائل میں ٹھیک ہے اور قوانٹیٹیز بھی اس لحاظ سے میں مائنس کروں گا جو کہ اپ ڈیٹی فائل میں جانے گا ہے ٹھیک ہے قوانٹیٹیز جو اس نے بتائی ہے اس لحاظ سے ہی میں پرائس کلکولیٹ کروں گا ادھر میں نے یہ کیا ہے کہ میری اگر آئی ڈی سرچ کے ساتھ میچ ہو جاتی ہے جو کہ فائل میں ہے تو اس کے بعد یہ کرو کہ جو قوانٹیٹیز تھی نا اس میں ایسے جو قوانٹیٹی یوزر نے مطلب کسٹومن میں بتائی ہیں وہ مائنس کر دو ٹھیک ہے اور مائنس کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو میں نے نئی فائل ادھر بنائی ہوئی ہے نا یہ سارا ڈیٹا اس میں بھی دو ٹھیک ہے نئی فائل میں نے ٹیمپ بنائی ہوئی ہے اور یہ سارا ڈیٹا مطلب اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اس میں بھیج دو اتھر میں نے سیمپل یہ ہی کیا کہ میں نے پہلے بھی ڈیٹا وہ ہی فائل میں اس ترتیب سے بھیجا ہوا تھا تو ایکوریسی کے لیے میں نے وہ ہی کاپی کار کے دوبارے پیسٹ کا لیا ہے جیسے وہ ہی ہوگا کہ آئی ڈی پھر نیم پھر کوانٹیٹی پھر پرائس اس ترتیب سے ڈیٹا جائے گا فائل میں کیونکہ ہم نے ٹیکس فائل کریٹ کی ہوئی ہے تو یہ ضروری ہے تو اس طرح ہم کر لیں گے اور یہ میرا سارا ڈیٹا اس میں چلا جائے گا اب دیکھیں میں نے مطلب فائلز اپنی اپن کر لیں فائل میں سے ڈیٹا فائچ کر کے اپنے ویریابل میں رکھتے گا ٹیک ہے اس کے بعد میں نے یوزر سے انٹر مطلب اس کی آئی ڈی اور کوانٹیٹی پوچھ لیں کوانٹیٹی پوچھنے کے بعد میں نے فائل میں سرچ کیا ٹیک ہے میرا ویریابل جو ادھر اس نے آئیٹم آئی ڈی میں رکھا ہوا تھا وہ اگر سرچ کے ساتھ میچ ہو رہا ہے تو پھر یہ کر دو کہ کوانٹیٹی میں سے نئی جو یوزر نے کوانٹیٹی بتایا وہ ریموو کر دو اور ریموو کرنے کے بعد یہ سارا ڈیٹا نئی فائل میں بھیل دو اور فار ایکسیمپل اگر وہ میچ نہیں ہوتا مطلب اس نے جو آئی ڈی بتایا وہ میچ نہیں ہوتی تو وہ سارا ویریابل جو آپ نے � دیکھیں میں نے پہلے ڈیٹا کولیکٹ کیا بار میں لوپ اس لیے چلائی تاکہ اگر میں لوپ کے اندر ڈیٹا کولیکٹ کرتا تو ڈیٹا دو دفعہ کولیکٹ ہونا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح میرا ڈیٹا دو بار ڈسپلی ہو جانا تھا جس کی وجہ سے ایرر آ جانے تھی آپ کو اگر بیسک فائل لائنٹ لکھاتی ہے تو اس چیز کے بارے میں آپ کو بے شک اندازہ ضرور ہوگا اب دیکھیں یہ کام ہمارا ہو گیا کہ ہم نے مطلب جو چیزیں کی گئے ہیں کہ ہم نے قوانٹیٹی ایڈ کارلے قوانٹیٹی مطلب مائنس وغیرہ کارلے ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ بل بھی کریٹ ہو جائے اس سے پہلے میں یہ کارلوں گا کہ میں یہ فائلیں کلوز کرتا ہوں اور اپ ڈیٹ والا کام ایک بار کمپلیٹ کر لیتا ہوں ادھر میں نے یہ کیا کہ میں نے دونے فائلیں کلوز کر دیں اس کے بعد جو میری پرانی فائل تھی نا جس میں ڈیٹا پرانا پڑا ہوا تھا اپ ڈیٹ نہیں تھا اس کو میں نے ریمووڈ کر دیا اور نئی فائل کر دی جس میں میں نے ڈیٹا رینیم کر دیا ٹھیک ہو گیا اب یہ ہوا کہ پرانی فائل جو ریمووڈ ہو گئے لیکن ٹیم فالی فائل اپ ڈیٹ تھی اپ ڈیٹڈ فائل کو میں نے وہی نام دے دیا جو کہ پرانی فائل کا تھا تو یہ اس طرح لگے گا کہ وہ فائل اپ ڈیٹ ہوئی ہے لیکن یہ ہوا تھا کہ پرانی فائل ڈیٹ ہوئی ہے نئی فائل کریٹ ہو گئی ہے اپ ڈیٹڈ ڈیٹا کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب یہاں تک تو کام ہو گیا کہ جی اس نے چیز خرید لی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بل جنریٹ کر لیں ٹھیک ہے تو وہ میں کام پر کروں گا وہ میں یہ کروں گا کہ جو میرا ادھر ڈیٹا ہے اگر میچ ہو جائے اگر میچ ہوگا تب ہی تو بل کریٹ ہوگا نا تو میں ادھر آکے تو میں ادھر آکے اپنا آئیٹم ریٹ وغیرہ اور باقی جو فارمولاس یوز ہو رہے ہیں وہ ایڈ کر دوں گا تو میں ادھر آکے اپنا آئے 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 اپ موسیقی موسیقی تو ادھر میں نے یہ کیا ہے کہ میرے آئٹم ریٹ کو میں نے کلکولیٹ کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو ٹوٹل اماؤنٹ میں جمع کر دیا ٹوٹل اماؤنٹ میں جمع کرنے کے بعد میں نے سمپل یوزر کو ڈسپلے کرا دیا کہ یہ آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ ہو گیا اب یہ وہ طریقہ تھا کہ جب وہ مطلب صرف ایک پروڈکٹ خرید رہا ہے ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مطلب اگر وہ سب پوچھیں کہ جی آپ نے اور پروڈکٹ خریدنے ہیں اور چیزیں خریدنی ہیں تو وہ بھی مطلب آپ خرید سکتے ہیں اور وہی ڈیٹا اس ٹوٹل اماؤنٹ میں آکے جمع ہو جائے تو اس کے لئے میں سمپل یہی کروں گا کہ مطلب جو میں نے ادھر چوئس کا ویریبل دیا ہوا تھا مطلب میں نے ادھر جوزر سے ایک اور چوئس دینی ہے ٹھیک ہے اس کو نا میں مطلب انڈرسکور چوئس کا نام دے دوں گا ٹھیک ہے میں نے ایک چوئس فیریبل لے لیا ٹھیک ہے اس کو میں برابر رکھ دوں گا مطلب جو کہ ہے مطلب یس کے ٹھیک ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انڈ پر میں پوچھوں جوزر سے جی اگر آپ مطلب شوپنگ کنٹنیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتائیں مطلب یہ سارا کام ہونے کے بعد دفعہ جب مطلب ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو جائے اسے بعد میں پوچھوں جوزر سے جی آپ شوپنگ کنٹنیو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اور یہ سارا کام میں مطلب اس سے چوئس لے لوں گا ٹھیک ہے چوئس لینے کے بعد اب کیا کہنا ہے میں نے سیمپل ایک لوپ چلانی ہے ٹھیک ہے لوپ اس طرح ہوگی کہ میں مطلب اگر اس نے مطلب چوئس کی ہے تو یہ سارا کام دوبارہ ہو دوبارہ فائل مطلب نئے کریئٹ ہو اسے پوچھیں اور یہ کام مطلب بار بار کرتے جائیں جب وہ کہہ رہا ہے جی میں نے شوپنگ کرنا ہے اس کام کو بار بار کرتے جائیں بار بار فائل اپ ڈیٹ کریں اب مطلب اس کا اماؤنٹ ٹوٹل کرتے جائیں اور اس کو بل دکھا دیں ٹھیک ہے ہم نے یہ کام نہیں کرنا کہ ہم نے یہ ڈیٹا سیو کرنا ہے میں سیمپل آسانی کے لیے کہا رہا ہوں کہ یہ مطلب ڈیٹا ڈیٹا کلکولیٹ ہو جائے ڈیفرنٹ اماؤنٹس کا مطلب اگر وہ زیادہ تار پروڈیکٹ کریتا ہے تو وہ ڈیٹا کلکولیٹ ہو کے مارے سامنے آ جائے اور پیچھے قوانٹٹی مائنس ہوتی چلی جائے میں نے اپنی چوئس کو بائی ڈیفالٹ پائی پہ سیٹ کر دیا ہے وہ اس لیے تاکہ کوئی مطلب گلتی کی گنجائش نہ رہے اور ایک بار لوب ہماری چاہ جائے ٹھیک ہے میں یہ کروں گا کہ میں یہاں پر ایک لوب ایٹ کر دوں گا یہ سارا ڈیٹا مطلب میں نے لوگ میں ڈال دیا ہے اب یہ ہوگا کہ مطلب یہ لوگ چلتی رہے گی ٹھیک ہے اگر وہ ییس کرے گا چوئسی ایس آگئی وہ دوبارہ جائے گا دوبارہ ڈیٹا لے کر آئے گا ٹھیک ہے میں لوگ ادھر کر دیتا ہوں تاکہ وہ دوبارہ اس سے پوچھے ہاں جی آپ نے مطلب شوپنگ کمپلیٹ کر لے جو بولے گا جی ہم نے کار دیا تو اس کے بعد یہ سارا کام ہو جائے تو اتنا ہی تھا ہمارا سارا پروگرام ایک قسم سے کمپلیٹ ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے اوبجیکٹ کے لیے آسے ڈیٹا ادھر آ دینا ہے تو یہ ہوگا کہ دیکھیں پہلے ایڈمن سائیڈ ہے نا ایڈمن سائیڈ میں میں نے کیا کیا ہے میں نے مطلب جو ہماری switch statement تھی اس میں آ گیا ہوں میں نے ایڈمن والی جگہ پہ کیا ایڈ کرنا ہے میں نے ایڈ کرنا ہے جی اوڈجیکٹ کے ساتھ اوڈجیکٹ میں نے کیا ہوا تھا میں نے ایڈ پروڈکٹ والا فنکشن ادھر لیا کے رکھ دے رہا ہے اس کے بعد ون پہ میرے پاس آ جائیں گے دو فنکشن جس میں میں نے ویو پروڈکٹ کرنا ہے اور مطلب پائی آئٹم کرنا ہے ٹھیک ہے تو ادھر ایک اسم سے ہمارا پروگرام complete ہو گیا total complete ہو گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کا سمجھ آئی ہوگی اور اگر نہیں جائے تو آپ دوبارہ repeat کر کے بھی دے سکتے ہیں کوئی غلطی کوئی گھجائی شو تو آپ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ آپ کے لیے available ہوں گے ٹھیک ہے ہم ایک بار اس پروگرام کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں میں ایک کام دوبارہ کر لیتا ہوں میرے سے ایک غلطی ہوگی تھی ان کو میں نے نہ نئی لائن پہ نہیں بیچا میں اس کو نئی لائن پہ شو کروا لیتا ہوں اب ٹھیک ہو گیا باقی غلطیاں تھوڑی چھوٹی موڈ نکل آتی ہیں تو ان کو ignore کرنا اچھی بات ہوتی ہے مطلب غلطیوں سے سیکھنا بھی چاہیے ignore نہیں کر دینا چاہیے لیکن صورتی موڈ ٹھیک گستاکیاں وہاں ہوں ٹھیک ہے ادھر میں نے مطلب user سے اس کی پوچھ لیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے اگر یہ capital press کیا اب کیا ہوگا اب admin section open ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس وہ پوچھے product id add کریں وغیرہ وغیرہ مطلب add product کا function ہمارا چل گیا ہے میں id ایسے کوئی simple دے رہتا ہوں اس کے بعد میں list ڈال دیتا ہوں quantity ہمارے پاس ہے تیس پڑے ہویا package ایک کی price پچاس ہے ٹھیک ہے اس طرح اور میں اس کو دوبارہ run کر کے ایک اور item add کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا میں اگر دوبارہ ایک ڈالوں گا اس کے بعد juice ڈال لیتے ہیں ادھر ڈالنی تھی juice ڈال دیا میں اس کو دوبارہ ڈال کر کے دیکھتا ہوں گلتیاں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا ڈالوں گا اس کے بعد name ڈالوں گا اس کوئی quantities ڈال سے پیس ہے ہمارے پاس پڑے ہوئے ایک کی price ہے تیس ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہو گیا ہمارا کام ٹھیک ہے اب ہم جال کے دیکھتے ہیں کیا ہماری file create ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو ادھر اگر میں دیکھوں تو ہماری ایک data file create ہوگی ہے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ڈال آئی ڈی آ رہی ہے اس کے بعد name آ رہا ہے اس کے بعد quantity آ رہی ہے اس کے بعد price آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم باقی function جو کہ customer side کے ہیں وہ چلا کے دیکھتے ہیں میں start shopping kit پہ click کروں گا اور ادھر میرے خاصی invalid selection دے رہا ہے کچھ خلطی ہوگی ہے start shopping case on اچھا وہ میں نے ادھر مظلہ یہ غلطی کیا ہے کہ ادھر میں نے نا variable integer مظلہ ڈال دیا ہے اس character بنانے کے لئے سمپل یہ ہی کرنا ہے کہ ساتھ میں نا سنگل پورٹس آئیڈ کر دینا ہے جس کے بعد یہ ہو جائے گا اب done ہو گیا کیونکہ میں نے جو choice لی ہوئی تھی وہ character data type کی لی ہوئی تھی تو ادھر میں variable integer کا ڈال رہا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں میرے پاس product idea آگی ٹھیک ہے اس کے بعد دو بار show کروایا ہے کہ میں دیکھتے ہیں اچھا دو بار نہیں کروایا وہ ایک بار تھا کہ میں نے صحیح طریقے سے میں نہیں کیا اب ادھر اگر ہم آئیں view products میں اور یہ دیکھیں نا ہاں ٹھیک ہو گیا دیکھا میں نے پہلے بتایا تھا کہ loop کے اندر ہم نے نا یہ data collecting کرنا ہم نے یہ loop کے بعد کرنا ہے اب ٹھیک ہے loop کے باہر ہم نے data collect کرنا ہے اور loop کے آخر میں ایک بار کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ ہوگا کہ data آپ کا دو دفعہ repeat نہیں ہوگا جس طرح ابھی ہو رہا تھا ٹھیک ہے ابھی یہ ہو رہا تھا کہ ہمارا data ہمارا دو دفعہ repeat ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو میں ادھر بھی ایک بار and file function لگا رہا تھا اب دیکھیں ہمارے پاس سے ہی show ہو رہا ہے پہلے ہماری product id آ رہی ہے اس کے بعد ہمارا product name ڈالوں گا مجھے نام آ تین چاہیے ٹھیک ہے میرا بلا جائے گا ایک سو پچاس کیونکہ ایک item ہمارے پاس تھی چاس روے کی ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں جی جوس بھی خریدنا چاہتا ہوں میں وائے پریس کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ڈوبارہ ڈال دوں گا ون زیرو ٹو اب میں اپنی quantity ڈالوں گا for example پانچ ڈال دی میں نے اب دیکھیں بل میرا پرانے والا ڈیٹس ہو اور اس والا بھی مطلب جمع ہو کے آ جائے گا مطلب دو بار مطلب یہ اس طرح بھی create ہوگا ٹھیک ہے تو یہی تھا program complete ہے ہمارا صحیح طریقے سے work بھی ہو رہا ہے تو تو امید کرتا ہوں جو کچھ میں نے سمجھایا ہے اس کی آپ کو اچھے خاصی طریقے سے سمجھا گی ہوگی اگر کہیں پہ میرے سے گلتی ہوگی ہے تو اس کو نظر انداز کریں یا پھر میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ہمارے رابطے کے لیے handles موجود ہیں آپ ہمارے سے directly contact کر سکتے ہیں کئی پہ بھی اگر آپ کو کوئی پرشانی فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنے ہی ویڈیو پسند آئی ہے اگر سمجھ بھی آئی ہے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ